جامعہ مسجد فاطمہ مدرسہ تعلیم القرآن کے اندر جیسے ڈاکٹر صاحب نے بتایا کہ آئندہ سال سے جو ایک ایڈوکیشن سسٹم شروع کیا جا رہا ہے حفاظ ایڈوکیشن سسٹم یہ اس وقت پاکستان کا مقبول ترین تعلیمی نظام بنتا جا رہا ہے الحمدللہ اس ایڈوکیشن سسٹم میں حافظ بچوں کو لیا جاتا ہے پریمری پاس حافظ بچوں کو اور ان کو ایک سال پورا ایک سال ان کو عربی لینگویج سکھائی جاتی ہے اور پورا ایک سال ان کو انگلیش لینگویج سکھائی جاتی ہے اس میں جو چاروں سکلز ہیں کسی بھی زمان کو سیکھنے کے لیے جو چار سکلز استعمال ہوتی ہیں چار مہارات استعمال ہوتی ہیں چاروں طریقے استعمال کیے جاتے ہیں عربی سکھانے کے لیے بھی اور انگریزی سکھانے کے لیے بھی اسی کورس میں بچے سائنس کے اندر نائن اور ٹین میٹرک کا امتحان دیتے ہیں اور اسی کے ساتھ ساتھ جو ہمارا عالم کا کورس کہلاتا ہے درس نظامی اس کے دو درجات بھی وہ پڑھ لیتے ہیں یعنی پانچ سال میں آپ سمجھیں بچے کا نائن ٹین وہ بھی کمپلیٹ ہو جاتا ہے سائنس کے اندر میٹرک اچھے نمبروں میں پاس کر لیتے ہیں اور ان کو باقاعدہ یہ سبجیکٹ میٹرک کے پڑھائے جاتے ہیں مدرسے میں اور اس کے ساتھ ساتھ دو عالمی زبانیں جو اس وقت مسلمانوں کی ضرورت ہے عربی تو ویسے ہی ہماری ضرورت ہے ہماری مذہبی دینی زبان ہے عربی قرآن حدیث سب کچھ عربی میں ہیں اور عالمی زبان بھی ہے اور انگریزی بھی اس وقت ظاہرے کے عالمی زبان ہے دنیا میں سب سے زیادہ بولی اور سمجھی جانے والی زبان ہے تو ایک دین کا علم حاصل کرنے والا اگر انگریزی زبان سیکھ لیتا ہے اور اپنا دین کا کام وہ انگریزی زبان میں کرتا ہے یا کم از کم اس طبقے میں جا کے کام کر سکتا ہے جو انگریزی زبان کو سمجھتے ہیں اور اس لیول سے یعنی بچپن سے بچہ ان دو زبانوں میں اس درجہ عبور حاصل کر لیتا ہے تو آگے تعلیم کی راہیں منزلیں اس کے لیے بہت آسان ہو جاتی ہیں دیکھیں ایک بات بہت اہمیت کے ساتھ سمجھنے کی ہے یہاں میں نے کئی دفعہ میٹنگز ہوئی ملاقات ہوئی یہاں جامت الرشید سے اسازہ تشریف لاتے رہے ڈاکٹر صاحب خود جامت الرشید تشریف لائے مستقل فکر مند ہیں کہ کسی طرح اس ادارے کو بہترین تعلیمی ادارہ بنایا جائے اس کا میں عینی شاہد ہوں اس لیے کہ ہم جیسے لوگوں سے بار بار رابطہ کرنا فون کرنا تو یہ اس بات کی نشانی ہے کہ حضرت کو بہت زیادہ اس کی فکر ہے بار بار وزٹ مختلف مدارس کا کر رہے ہیں علماء سے ملاقاتیں کر رہے ہیں کہ بھئی ہم ایک مضبوط تعلیمی نظام کیسے قائم کریں تو میں یہ اور یہ جو یہاں اس تعلیمی نظام شروع ہو رہا ہے یہ جامت الرشید کے اساتذہ کی سرپرستی میں ہو رہا ہے انشاءاللہ یہ جامت الرشید کے اساتذہ آتے رہیں گے اس کی نگرانی بھی کریں گے اس کی سرپرستی بھی کریں گے اس کا جائزہ بھی لیں گے یہ جو حفظ کا شعبہ ہے اس کو ما شاءاللہ کتنا منظم کیا گیا قاری نظیر مالکی صاحب ما شاءاللہ ہمارے پاکستان کے جو بڑے بڑے قرآن ہیں ان کے استاد ہیں یہاں آ کر وہ بچوں کو پڑھانے کے لیے آتے ہیں اساتذہ کو پڑھانے کے لیے آتے ہیں کہ اساتذہ کی بھی تربیت ہو یہ وہ چیزیں جس کی ہمارے مدارس میں بھی کمی ہیں اور سکول اور کالیجز میں بھی کمی ہیں ہمارے ہاں بعض اوقات ہی ہوتا ہے کہ طلبہ کی تو تربیت کی جاری ہوتی ہے اساتذہ کی تربیت پر توجہ نہیں ہوتی ہے اور استاد یہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ بس میں نے پڑھ لیا میں نے سیکھ لیا اب میں بس کل فل کل ہوں میں ہر چیز کا ماہر ہوں مجھے مزید کچھ سیکھنے کی ضرورت نہیں حالانکہ جو استاد یہ سمجھ لے کہ مجھے سب کچھ آتا ہے اس کا مطلب اس کا زوال شروع ہو جاتا ہے وہ نیچے کی طرف چلا جاتا ہے نالوجی میں کی ہے ترقی انہوں نے اسی وجہ سے کی ہے کہ وہ مسلسل سیکھتے رہتے ہیں کبھی وہ یہ نہیں سوچتے کہ بس اب میں نے سب کچھ سیکھ لیا ہمارے تعلیمی نظام کو جو چیز بہتر کر سکتی ہے وہ یہ ہے کہ طلبہ کی بھی تربیت ہو اور اساتذہ کے لیے بھی ٹریننگ کا انتظام ہو یہاں پر الحمدللہ آلریڈی یہ کام چل رہا ہے طلبہ کی تربیت اساتذہ کی تربیت یہ کام بہت کم مدارس میں اور بہت کم سکول اور کالیجز میں آپ کو ملے گا کہ کوئی ادارہ اساتذہ کی تربیت پر انویسٹ کرے پیسہ لگائے کہ بھئی ہمارے اساتذہ کا میعار بلند ہو جائے